اسلام علیکم ناظرین پکی خبر کے ساتھ میں ہوں اویس علی پاکستان کا دار الحکومت اسلام آباد فہاشی کا گڑ بن گیا سرعام گناہ اڑیانی اور فہاشی کا وہ بازار گرم کے غیر مسلم بھی دیکھ کر شرمانے لگے پہلے بیریہ ٹاؤن کا سیوک سنٹر اور اب مزین تین مراکز اسی گند کی لپیٹ میں آگے اسلام آباد اور بیریہ ٹاؤن کے رہائشی سڑکوں پر نکل آئے اور اعتجاج کرنے لگے ناظرین یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا آج بھی اگر پاکستان کی کسی کونے میں بھی آپ یہ نعرہ لگائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا تو بچہ بچہ یہ صدا بلند کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیکن اسی پاکستان کے اندر وہ گناہ ہونے لگے وہ کارنامے سر انجام دیے جانے لگے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود ناظرین آج کی پقی خبر افسوس ناگ بھی ہے درد ناگ بھی ہے اور جنجوڑ دینے والے بھی ہیں کچھ دن پہلے ایک خبر آئی کہ بیریہ ٹاؤن کا سیوک سنٹر جو اسلام آباد کی سب سے پرکشش جگہ پر واقع ہے اور سب سے خوبصورت مقام ہے لیکن اب ایک ایسی گند کی لپیٹ میں آ گیا جس کی وجہ سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ رہائشی ہو چاہے وہ راستے سے گزرنے والے ہو کوئی بھی اس گند سے محفوظ نہیں رہا مسال سنٹرز کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا خلیج ممالک اور جورپ میں رہنے والے اس نام سے بہ خوبی واقف ہوں گے اسلام آباد اور خصوصاً بیریہ ٹاؤن سیوک سنٹر کے اندر مختلف مسال سنٹرز قائم کیے گئے لیکن یہ صرف نام کے مسال سنٹر تھے ان کے اندر اوریانی فہاشی کا وہ بازار گرم تھا کہ لوگوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے آتھ کانوں کو لگائے اور اعتجاج کرنے لگے کہ انتظامیہ کے ناک نیچے یہ کیا کارنامہ سارا انجام دیا جا رہا تھا اور انتظامیہ کیسے بے خبر رہی ناظرین جب کئی روز اعتجاج جاری رہا تو انتظامیہ کو ہوش آیا اس آباد پولیس نے کاروائی کی اور مختلف مسال سنٹرز کو سیل کر دیا گیا جب کریک ڈون کیا گیا تو وہاں پہ لڑکے لڑکیاں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور ایسی اوریانی اور فہاشی کا بازار گرم تھا کہ جس جس نے دیکھا اس نے توبہ کی ناظرین ابھی بیریئر ٹاؤن سیوک سنٹر کی بغیرتی مکمل طور پر بند نہیں ہوئی تھی کہ تین مزید مراقص اسی لپیٹ میں آگے اور سب سے پہلے ای الیون کے رہائشیوں نے اعتجاج کیا جمعہ کی نماز کے بعد مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد باہر نکلی اور انہوں نے اعتجاج کیا انہوں نے مختلف پلے کارڈ اٹھا رکے تھے اور جتنے بھی اعتجاج میں لوگ شامل تھے انہوں نے کہا کہ ہماری اخلاقی اقدار پامال کی جاری ہیں اسلامی شعار کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور ساتھی تاجر برادری نے یہ کہا کہ یہ سیکٹر ہے اس قدر بدنام ہو چکا ہے کہ ہمارے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں لوگ اس سیکٹر میں آتے نہیں ہیں اس کے ساتھ جو مختلف رہائشی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کروڑوں روپے انویسٹ کیے اور بیریہ ٹاؤن کے اندر اور ای الیون کے اندر ہم نے ریائش اختیار کی تاکہ بچوں کو بہتر مستقبل دیا جا سکے لیکن آج ہم اپنے بچوں سے شرمندہ ہے ہم انہیں کس طرح کسی سٹور پہ کسی سکول کالج بھیجیں جب سرعام لوگ شراب کی بوتلیں تھامے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے فٹ پات پر گڑے پڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں اور انہی سڑکوں میں خواتین دعوتیں گناہ دے رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہے وہ بھی اسلام آباد جیسے پوش ایریا میں یہ ناظرین یہ جو میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں یہ کسی دہات کی کسی بیک ویڈ ایریا کی نہیں بلکہ پاکستان کے کیپیٹل اور سب سے پوش ایریا اسلام آباد کی خبر ہے لیکن یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ کیسے انتظامیاں کو خبر نہ ہو سکیں یہ دارالحکومت ہے یہاں پہ وزارات آتے ہیں یہاں پہ مشیر آتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے بڑے ادارے یہاں پہ سپریم کورٹ قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس یہاں پہ ہے پرائم نیسٹر ہاؤس یہاں پہ ہے جی ایچ کیو یہاں پہ ہے تو کیسے انتظامیاں بے خبر ہیں اسلام آباد پولیس کیسے بے خبر ہیں اور سب سے اہم بیریہ ٹاؤن کی جو انتظامیاں ہے وہ کیسے بے خبر ہیں سو اس سارے واقعے کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک گندی مچھلی اس مافیا کے ساتھ شامل ہے ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انتظامیاں کے بغیر یا کسی گندی مچھلی کی سپورٹ کے بغیر یہ مافیا اتنے دھڑلے سے ایسا کام کرے اور انتظامیاں کو خبر تک نہ ہو ناظرین یہ فہاشی پھیلانا اوریانی پھیلانا بلا شبہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر کہہ رہا ہے کہ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فہاشی پھیلے اس کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار ہے تو یہ لوگ ان کو ڈر نہیں ہے ان کو خوف نہیں ہے پھر یہ جتنے لوگ اتجاج کر رہے ہیں یہ حق بجانے میں چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ ریائشی ہو چاہے وہ گزرنے والے ہو کیسے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی کیسے وہاں پہ کاروبار ہوگا اور کیسے لوگ وہاں پہ ریائش اختیار کریں گے سو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ بدی میں اور گناہ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو روکا نہ جا سکے صرف وہ پھیلتی اس لیے کہ وہ لوگ بھی خاموش ہیں جن کو پتا ہے یہ گناہ ہے اور بدی ہے لیکن وہ لوگ چپ ہیں تو شاید آپ کا ایک شیئر انتظامیہ کو جگہ دے اور اسلام آباد کے اندر یہ جو فہاشی کے جو سنٹرز ہیں شاید بند ہو سکے کیونکہ اگر آج یہ بند نہ ہوئے تو پھر سیوک سنٹر ای لیون یا اسلام آباد صرف نہیں بلکہ پورا پاکستان اس گند کی لپیٹ میں آ جائے گا